آج ہم لوگ خلافت آندولن کے بارے میں جانیں گے پرنتو اس آندولن کو جاننے سے پہلے ہم آج سب سے پہلے خلیفہ کے بارے میں جانیں گے کہ خلیفہ کیا تھے کیونکہ یہ آندولن جو بھارت میں خلافت آندولن جو پرارم ہوا اس کا مکھے ادیس ترکی کی خلیفہ کے مان سمان سے ہی جرا ہوا تھا تو سب سے پہلے ہم خلیفہ کے بارے میں جانیں گے پانسو ستر عیسوی میں محمد صاحب کا جن مکہ میں ہوا چالیس ورس کی عوستہ میں چھو سو دس عیسوی میں ہیرا گوخہ میں ان کو گیان کی پرابتی ہوئی چھو سو تیسوی میں ان کی مرتی ہو گئی اور اس سے پورو سولہ جولائی چھو سو بائیس عیسوی میں انہوں نے مکہ سے مدینہ کی یادرہ پرارم کیے جسے اسلام میں ہجرت کہا گیا ہے اور چھو سو بائیس عیسوی سے ہی ہجری سمبرتی پرارم کیا گیا ہے چھو سو تیس عیسوی سے محمد صاحب کے مرتی ہو گئی اس کے بعد اسلامی ببستہ کو سوچارو روپ سے چلانے کے لیے اسے بسو بھر میں کلیانویت کرنے کے لیے خلافت سنستہ کا گٹھن گیا گیا جس کا کندر عرب تھا اس کے پہلے خلیفہ خلافت کے اندر کے جو پرمک ہوتے تھے اس کو خلیفہ کہا جاتا تھا تو پہلے خلیفہ اس کے ابو بکر تھے جو عرب میں رہا کرتے تھے بعد کے دنوں میں خلافت کا کندر شریعہ کا دمیسک بنا اس کے بعد پھر بگداد بنا پرنتو بارہ سو اٹھاون عیسوی میں بگداد کے خلیفہ کی حتیہ چنگیز خان کے پوتا حلقوں نے گر دیا اس کے بعد خلافت سنستہ کا کندر مصر بن گیا پھر پندرہ سو سترہ عیسوی میں اس چھتر میں ترکی میں آٹومن سامراجی کا اُدھے ہوا اور اس کے اُدھے کے ساتھ ہی خلافت سنستہ کا کندر ترکی بن گیا جو انیس سو چوبیس عیسوی تک بنا رہا خیر انیس سو چوبیس عیسوی میں ترکی میں ایک نیتا آئے نبودیت نیتا آئے مصطفیٰ کمال پاسا انہوں نے خلیفہ پاد کو ہی سماپت کر دیا پرثم بیسوید 28 جولائے انیس سو چوبیس عیسوی سے اگارہ نمبر انیس سو اٹھارہ عیسوی تک ہوا اس عیسوید میں ترکی کا آٹومن سامراجی نے جرمنی کا مدد کیا جس کے بیرود میں بیٹین دوارہ ترکی پر آکرمن کر دیا گیا اور ترکی کا جو خلیفہ تھے جو آٹومن سامراجی وہاں تھا اس کو تحس نحس کر دیا گیا انہیں خلیفہ پر بیٹین دوارہ کیے جارہا ہے حملے سے پورے بیسو کے مسلمان آہت ہوئے حالانکہ اگارہ نمبر انیس سو اٹھارہ عیسوی کو پرثم بیسوید سماپ ہو گیا پرنتو اس کے بعد بھی اس چھتر میں آسانتی ترکی کے چھتر میں آسانتی بنا ہی رہا بیٹین ترکی چھتر میں سکریے ہی رہا اور وہاں کے ساسن پر ساسن میں جبردستہ ستک چھپ ڈالدہ ہی رہا اس سے دنیا ور کے مسلمانوں کے بیچ میں مسلمانوں کے من میں جو بیٹین کے پرتی کلیس تھا وہ خل کر سامنے آیا بیٹین دورا ترکی کے خلیفہ پر ہو رہے جیادادتی کے بیروض میں بھارت میں انیس سو اٹھارہ عیسوی میں مولانا محمد علی اور مولانا سوکت علی نے ترت میں خلافت آندولن پرارم ہو گیا سوکت علی اور محمد علی دورا آئیو جیت اس خلافت آندولن کا مکھ لکچ بیٹین کو خلیفہ کے خلاف کچھ بھی کرنے سے روکنا بڑی تھا حالانکہ ہندو مسلم ایکتہ کو بڑھاوا دینے ایوم دونوں کو مل کر بیٹی سرکار کے خلافت لڑنے کے لیے مہاتما گاندھی نے خلافت آندولن کا سمرتن کیا انہوں نے کہا کہ ترکی کا جو مانگ ہے وہ ایک دم نیائے پورن ہے گاندھی دورا دیئے گئے سمرتن کے قارن خلافت آندولن راست ویعاپی بن گیا اور دیس کے بیبین بیبین حصوں میں اور بھارت کے بیبین بیبین بھاگوں میں ہندو اور مشلم دونوں کے دورا بیٹی سرکار کا بیروت پرارم کیا جانے لگا اس پیچ انہی سو بیسی میں سیبڈیس کی سندھی ہوئی اور اس سندھی کے تحت بیٹی سرکار اور ترکی کے بیچ میں سندھی کیا گیا جس میں ترکی کو بیبین بھاگوں میں بیبھاجیت کر دیا گیا اور ترکی میں مصطفیٰ کمال پاسا کا اُدھے ہوا جو آدھونکتہ کے سمرتک مانے جاتے تھے وہ چاہتے تھے کہ اسلام میں آدھونکتہ آئے اور اس کے تحت انہوں نے بہت سارے دھر ملپک شکارکرم بھی چلایا جس کے کارن یہاں آندھونکتہ کا جو دھار تھا وہ دھیرے دھیرے کند ہونے لگا دھارت میں اس سمیے کے سرمان مسلم نیتا محمد علی جنہ نے کہا کہ خلافت ایک پرانی پرمپرہ ہے اور اس پرکار آندھونکتہ کی گتی سست ہونے لگی خلافت آندھونکتہ کی گتی کو دھیما پرتا دیکھ مہاتمہ گاندھی نے بٹی سامراج جواد کے خلاف اپنا اوسحیوگ آندھونکتہ ایک اگست 1920 کو پرارمپ کرنے کی گھوشنا کی جو مرد پرائے ہو رہے خلافت آندھونکتہ کی لیے پرانوائیو کے سمان تھا پرانتو چار فروری 1922 اسوی کو اتر پردیس کے گوڑک پرجنپد میں چوری چورا کانڈ ہو گیا جس میں 22 پولیس کرمی کو جندہ جلا دیا گیا کھنسا سے آہت ہو کر کے مہاتمہ گاندھی نے اس کے آٹھ دن بعد 12 فروری 1922 اسوی کو اپنا اوسحیوگ آندھونکتہ کو استھگیت کر دیا دس مارک 1922 اسوی کو مہاتمہ گاندھی کو ایڈیسٹ کر لیا گیا اور انہیں جیل بھیج دیا گیا اس بیچ ادھر مصطفیٰ کمال پاسا نے 1924 اسوی میں خلیفہ کا جو پد تھا اسے سمابت کرنے کی گھوشنا کر دی جس کے بعد خلافت آندھونکتہ جو 1922 اسوی میں پر مرد پرائے ہو چکی تھی وہ اب ستح سمابت ہو گئی اب ہم اگلے دن اور سویوگ آندھونکتہ کے بارے میں جانکاری تراغت کریں گے دھنے واد محمد